حاصل و محصول کسی اپنے کی موت انسان کو پل بھر میں کس طرح خاک کر دیتی ہے یہ کوئی امامہ سے پوچھتا وسیم اور سادھ کی موت نے اسے بتایا تھا کہ مارتی تو موت ہی ہے اور جیسی مار وہ انسان کو دیتی ہے کوئی اور تکلیف نہیں دیتی آبِ حیات پی کر بھی انسان اپنی موت ہی روک سکتا ہے پر ان کو جانے سے کیسے روک سکتا ہے جو جان سے بھی پیارے ہوتے ہیں وہ اس وقت نیو یورک میں تھی اس کے ہاں پہلا بچہ ہونے والا تھا وہ ساتھ میں آسمان پر تھی کیونکہ جنت پاؤں کے نیچے آنے والی تھی نیمتیں تھیں کہ گنی ہی نہیں جا رہی تھی تیسرا مہینہ تھا اس کی پریگننسی کا جب ایک رات سالار نے اسے نیند سے جگایا تھا وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ اسے نیند سے جگا کر کیا بتانے کی کوشش کر رہا تھا اور شاید ایسی ہی کیفیت سالار کی تھی کیونکہ اس کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کن الفاظ میں اتنے بڑے نقصان کی اطلاع دیں اس سے پہلے سکندر اسمان اور وہ یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ امامہ کو اطلاع دینی چاہیے یا اس حالت میں اس سے یہ خبر چھپا لینی چاہیے سکندر اسمان کا خیال تھا امامہ کو یہ خبر ابھی نہیں پہنچانی چاہیے لیکن سالار کا فیصلہ تھا کہ وہ اس سے اتنی بڑی خبر چھپا کر ساری عمر کے لیے اسے کسی رنج میں مبتلا نہیں کر سکتا وہ وسیم سے فون اور میسج کے ذریعے ویسے بھی رابطے میں تھی یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اسے ایک آدھ دن میں اس کے بارے میں اطلاع نہ مل جاتی وہ دونوں کادیانیوں کی ایک عبادتگاہ پر ہونے والی فائرنگ میں درجنوں دوسرے لوگوں کی طرح مارے گئے تھے اور امامہ چند گھنٹے پہلے ایک پاکستانی چینل پر یہ نیوز دیکھ چکی تھی وہ اس جانی نقصان پر رنجیتہ بھی ہوئی تھی ایک انسان کے طور پر مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان لوگوں میں اس کے وہ اتنے قریبی لوگ بھی شامل تھے اسے شبہ ہوتا بھی کیسے وہ اسلام آباد کی عبادتگاہ نہیں تھی دوسرے شہر کی تھی ساد اور وسیم وہاں کیسے پہنچ سکتے تھے اور وسیم تو بہت کم اپنی عبادتگاہ میں جاتا تھا وہ اگلے کئی گھنٹے گمسم آنسو بہائے بغیر سالار کے کسی سواد اور بات کا جواب دیئے بغیر ایک بود کی طرح وہیں بستر پر بیٹھی رہی تھی یوں جیسے انسان نہیں برف کی سل بن گئی تھی اور برف کی سل نہیں جیسے ریت کی دیوار تھی جو ڈھے گئی تھی اسے لگا تھا وہ اب کبھی زندگی میں اپنی انگلی تک نہیں ہلا سکے گی پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکے گی سانس نہیں لے سکے گی جی نہیں سکے گی کوئی ایسے تو نہیں جاتا ایسے اس کی حالت دیکھ کر سالار کو شدید پچتاوا ہوا تھا اس نے سکندر عثمان کی بات نہ مان کر کتنی بڑی غلطی کی تھی اسے اب سمجھ میں آیا تھا سالار نے اپنے ایک ڈاکٹر کزن کو بلایا تھا گھر پر ہی اسے دیکھنے کے لئے اس کے بعد کیا ہوا تھا امامہ کو ٹھیک سے یاد نہیں تھا سالار کو لمحہ لمحہ یاد تھا وہ کئی ہفتے اس نے اسے پاگلپن کی سرحد پر جاتے اور وہاں سے پلٹتے دیکھا تھا وہ چپ ہوتی تو کئی کئی دن چپ ہی رہتی یوں جیسے اس گھر میں موجود ہی نہیں تھی روتی تو گھنٹوں روتی سوتی تو پورا دن اور رات آنکھیں نہیں کھولتی اور جاگتی تو دو دو دن بستر پر چند لمحوں کے لئے بھی لیٹے بغیر لاؤنج سے بیڈروم اور بیڈروم سے لاؤنج کے چکر کٹتے کٹتے اپنے پاؤں سجا لیتی یہ صرف ایک موجودہ تھا کہ اس ذہنی حالت اور کیفیت میں بھی جیبریل کو کچھ نہیں ہوا تھا وہ جیسے یہ فراموش ہی کر بیٹھی تھی کہ اس کے اندر ایک اور زندگی پرورش پا رہی تھی ذہن یادوں سے نکل پاتا تو جسم کو محسوس کرتا اور وحشت جب کچھ کم ہوئی تھی تو اس نے سالار سے پاکستان جانے کا کہا تھا اسے اپنے گھر جانا تھا سالار نے اس سے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ وہ کس گھر کو اپنا کہہ رہی تھی اس نے خاموشی سے دو سیٹیں بک کروالی تھی مجھے اسلام آباد جانا ہے اس نے سالار کے پوچھنے پر کہا تو سالار نے بحث نہیں کی تھی اگر اس کے گھر والوں سے ملاقات اس کو نارمل کر دیتی تو وہ اس ملاقات کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا ہاشم مبین ان کے ہمسائے تھے ان کے گھر میں آنے والی قیامت سے سالار سکندر کا خاندان بے خبر نہیں تھا انہوں نے ہاشم مبین کے گھر جا کر ان سے دوسرے بہت لوگوں کے ساتھ تازیت کی تھی اس صدمے میں بھی ہاشم مبین نے بے حد سرد مہری کے ساتھ ان کی تازیت قبول کی تھی سکندر عثمان کو امید نہیں تھی کہ وہ امامہ سے ملیں گے انہوں نے سالار سے اپنے خدشات کا ذکر ضرور کیا تھا لیکن امامہ کو جس حالت میں انہوں نے دیکھا تھا وہ سالار کو ایک کوشش کر لینے سے روک نہیں سکے تھے ہاشم مبین نے نہ صرف فون پر سکندر عثمان سے بات کرنے سے انکار کیا تھا بلکہ سالار کو ان کے گھر پر گیٹ سے اندر جانے نہیں دیا گیا سکندر عثمان اور وہ دونوں مایوسی کے عالم میں واپس آ گئے تھے سالار اس کے سامنے بے بس تھا لیکن وہ پہلا موقع تھا جب اس نے امامہ کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے تھے اس نے امامہ کو اس کے گھر جانے کی کوشش بھی نہیں کرنے دی تھی تمہیں اگر گھر جانا ہے تو پہلے اپنے باپ سے بات کرو وہ اجازت دیں تو پھر میں تمہارے ساتھ چلوں گا لیکن میں تمہیں بغیر اجازت کے وہاں گیٹ پر گارڈز کے ہاتھوں زلیل ہونے کے لیے نہیں بھیج سکتا اس کے رونے اور گرگڑانے کے باوجود سالار نہیں بگلا تھا امامہ نے اپنے باپ سے فون پر بات کر کے اجازت لینے کی حامی پھر لی تھی مگر اس فون کال نے سب کچھ بدل دیا تھا جو چیز سالار اسے نہیں سمجھا سکا تھا وہ اس فون کال میں ہاشی موبین نے سمجھا دی تھی یہ جو کچھ ہوا ہے تمہاری وجہ سے ہوا تم جن لوگوں کے ساتھ جا بیٹھی ہو انہی لوگوں نے جان لی ہے میرے دونوں بیٹوں کی اور تم اب میرے گھر آنا چاہتی ہو قادلوں کے ساتھ میرے گھر آنا چاہتی ہو وہ ہزیانی انداز میں چلاتے اور اسے گالیاں دیتے رہے تھے تم لوگ اور ہم لوگ فرق کتنا بڑا تھا امامہ کو یاد آ گیا تھا آج بھی اس سب کے بعد بھی اس غم کے ساتھ بھی اسے پچتاوا نہیں تھا کہ اس نے وہ مذہب چھوڑ دیا تھا اسے یاد آیا تھا ایک بار اس کے باپ نے کہا تھا وہ ایک دن گرگڑاتے ہوئے اس کے پاس آ کر مافی مانگے گی اور وہ آج یہی کرنے جا رہی تھی پر کیوں کرنے جا رہی تھی خون کا رشتہ تھا دڑپ تھی وہ کھنچی تھی ان کی طرف اب جب اسے ان سے پہلے کی طرح جان کا خوف نہیں رہا تھا پر خون کا رشتہ صرف اسی کے لیے کیوں تھا دڑپ تھی تو صرف اس کو کیوں تھے شاید اس کے لیے اس کے پاس ان لوگوں کے سوا اور کوئی خونی رشتہ نہیں تھا وہ اپنے لوگوں کے پاس تھے اس کے پاس سالار تھا لیکن وہ خونی رشتہ نہیں تھا محبت کا رشتہ تھا خون جیسی دڑپ پیدا ہونے کے لیے ابھی اس کو کئی سال چاہیے تھے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں معوف ہونے کے باوجود اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ جو غم اسے وہاں کھینچ کر لایا تھا وہ غم اس گھر میں جا کر پچتاوے میں بدل جاتا خاشی موبین کی مزید کوئی بات سننے کی بجائے اس نے فون رکھ دیا تھا اس کے بعد وہ بلک بلک کر رو رہی تھی اس گھر میں اور اس دنیا میں اب اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں رہا تھا اس گھر میں صرف وسیم اس کا تھا اور وسیم چاہ چکا تھا وہ ایک کھڑکی جو پچھوارے میں کھلی تھی تھنڈی ہوا کے لیے وہ آنڈی کے زور سے بند ہو گئی تھی اب اس کھڑکی کو دوبارہ کبھی نہیں کھلنا تھا وہ سالار سکندر کے ساتھ واپس نیو یورک لوٹ آئی تھی وہ سمجھ رہا تھا وہ نارمل ہو رہی تھی آہستہ آہستہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی کچھ وقت لگنا تھا امامہ بھی ایسا ہی سمجھتی تھی لیکن ایسا نہیں ہوا تھا وہاں موجود تنہائی نے امامہ کے آساب کو ایک بار پھر مفلوج کرنا شروع کر دیا تھا سالار پی اچ ڈی کر رہا تھا اور ساتھ ایک آرگنائزیشن میں ہفتے میں تین دن کے لیے پارٹ ٹائم کام کرتا تھا وہ صبح پانچ بجے گھر سے نکلتا تھا اور رات کو کہیں آٹھ نو بجے اس کی واپسی ہوتی تھی اور واپسی پر وہ اتنا دھکا ہوا ہوتا تھا کہ ایک دو گھنٹے ٹی وی دیکھ کر کھانا کھا کر وہ دوبارہ سو جاتا امامہ بارہ چودہ گھنٹے ایک بیڈروم کے آٹھویں منزل کے اس اپارٹمنٹ میں بلکل تنہا ہوتی تھی اور تنہائی کا یہ دورانیاں سالار کے گھر آ جانے کے بعد اس کے سو جانے پر اور بڑھ جاتا تھا ایک بیڈروم، ایک لاؤنج اور کشن ایریا کے علاوہ جہاں کچھ بھی نہیں تھا جہاں وہ جا کر کچھ وقت گزار سکتی گھر کا کام بھی بہت مختصر تھا کیونکہ گھر چھوٹا تھا نیند اسے آتی نہیں تھی اور گھر میں کوئی مشغلہ نہیں تھا صرف سوچنے کے علاوہ وسیم اس کے ذہن سے نہیں نکلتا تھا وہ روز اپنے فون میں موجود اس کے اور اپنے میسیجز کو جو سینکنوں کی تعداد میں ہوتے بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دی اور پھر گھنٹوں اسی میں گزار دیتی اسے وہ سینکنوں میسیجز اب جیسے زبانی حفظ ہو چکے تھے لیکن پتہ نہیں خود عذیتی کی وہ کون سی سیڑھی تھی جس پر بیٹھی وہ ہر روز ایک ہی کام بھیگی آنکھوں کے ساتھ کرتی رہتی تھی اپنے وجود کے ناکاراپن اور زندگی کی بے معنویت امامہ حاشم نے جیسے اس دور میں محسوس کی تھی اس سے پہلے کبھی نہیں کی تھی اس کا اپنا وجود اس کے لیے سب سے بڑا بوجھ بن گیا تھا اسے وہ کہاں پھینک آتی اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا بستر پر صبح نیند سے آنکھ کھلتے ہی اسے یہ خیال آتا تھا ایک اور دن پھر وہی روٹین پھر وہی تنہائی وہی ڈپریشن وہ آہستہ آہستہ ڈپریشن کی طرف جانا شروع ہو گئی تھی اور سالار ایک بار پھر اپنے آپ کو بے حد بے بس محسوس کرنے لگا تھا وہ اس کے لیے کیا کرتا اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا جس سے وہ پھر پہلے جیسی ہو جاتی چودہ گھنٹے تک اپنے کاموں اور سفر سے خوار ہونے کے بعد وہ تھکا ہارا گھر آنے پر بھی امامہ کے کہنے پر کہیں بھی چلنے کے لیے تیار رہتا تھا اور کہیں نہیں تو اپارٹمنٹ کے باہر پارک تک لیکن وہ اس سے کہیں جانے کا کہتی ہی نہیں تھے وہ صبح صورے گھر سے اس کے بارے میں سوچتے ہوئے نکتا اور رات کو جب گھر واپس آنے کے لیے ٹرین میں بیٹھتا تو بھی اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا تھا امامہ کی ذہنی کیفیت نے جیسے اس کے آساب شل کرنے شروع کر دیئے تھے جبریل کی پیدائش میں ابھی بہت وقت تھا اور وہ اسے اس چہانم سے نکالا چاہتا تھا جس میں وہ ہر وقت نظر آتی تھی اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے سے پہلے ہی ایک رات امامہ نے کہا تھا مجھے پاکستان جانا ہے کیوں؟ سالہر کو اپنا سوال خود بے تکا لگا وہ بہت دیر چپ رہی یوں جیسے اپنے الفاظ جمع کر رہی ہو پھر اس نے جو کہا تھا اس نے سالار کا دماغ بھگ سے اڑا دیا تھا کل میں نے وسیم کو دیکھا وہاں کچھ کاؤنٹر کے پاس وہ پانی پی رہا تھا دو دن پہلے بھی میں نے اسے دیکھا تھا وہ اس کھڑکی کے پاس سامنے کھڑا تھا بات کرتے کرتے اس کی آواز بھرائی اور وہ شاید اپنے آنسوں پر کابو پانے کے لیے رکی تھی مجھے لگتا ہے میں کچھ عرصہ اور یہاں رہی تو باگل ہو جاؤں گی یا شاید ہونا شروع ہو چکی ہو لیکن میں یہ نہیں چاہتی اس نے چند لمحوں کے بعد دو بارہ بات کرنی شروع کی تھی وہ اگر واہموں کا شکار ہو رہی تھی تو وہ اس بات سے واقف بھی تھی اور اس سے فرار چاہتی تھی تو یہ جیسے ایک مصبت علامت تھی ٹھیک ہے ہم واپس سے لے جاتے ہیں مجھے صرف چند ہفتے دے دو سب کچھ فائنڈ اپ کرنے کے لیے سالار نے جیسے لمحوں میں فیصلہ کیا تھا اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے امامہ نے نفی میں سر ہلایا تم پی ایش ڈی کر رہے ہو تم کیسے میرے ساتھ جا سکتے ہو میں پی ایش ڈی چھوڑ دوں گا ڈاکٹر کی ڈگریز ضروری نہیں ہے تم اور تمہاری زندگی ضروری ہے سالار نے جوابن اس سے کہا کچھ کہنے کی کوشش میں امامہ کی آواز بھرائی وہ کہنے ہی پائی اس نے دوبارہ بولنے کی کوشش کی اور اس بار وہ بلک بلک کر رونے لگی تھی نہیں تم ساتھ نہیں آوگے یہ کیوں ضروری ہے کہ ساری زندگی تم قربانیاں ہی دیتے رہو میرے لیے اب بی ایش ڈی چھوڑو اپنا کریئر چھوڑو تمہاری زندگی ہے قیمتی ہے تمہارا وقت تم کیوں اپنی زندگی کے اتنے قیمتی سال میرے لیے ضائع کرو سالار نے کچھ کہنے کی کوشش کی کوئی اور موقع ہوتا تو اس کا یہ اعتراف اس کو خوشی دیتا لیکن اب اسے تکلیف ہو رہی تھی وہ روتے ہوئے اسی طرح کہہ رہی تھی میں تم سے بہت شرمندہ ہوں لیکن میں بے بس ہوں میں کوشش کے باوجود بھی اپنے آپ کو نارمل نہیں کر پا رہی اور اب اب وسیم کو دیکھنے کے بعد تو میں اور بھی اور بھی وہ بولتے بولتے رک گئی تھی صرف اس کے آنسو اور ہچکیاں تھی جو نہیں تھمی تھی سالار تم بہت اچھے انسان ہو بہت اچھے ہو تم بہت قابل ہو تم مجھ سے بہتر عورت ڈیزرف کرتے ہو میں نہیں اس نے اچھے انسان ہو اس نے اچھے انسان ہو میں ہم نہیں اچھے انسان ہو تمہیں اچھے انسان ہو تمہیں ایسی عورت ملنی چاہیے جو تمہارے جیسی ہو تمہیں زندگی میں آگے بڑھنے میں سپورٹ کرے میری طرح تمہارے پاؤں کی بیڑی نہ بن جائے اور یہ سب کچھ تم آج کہہ رہی ہو جب ہم اپنا پہلا بچہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ بچہ بھی مر جائے گا اس نے عجیب بات کہی تھی سالار نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی اس نے ہاتھ چھڑا لیا تم کیوں اس طرح سوچ رہی ہو اسے کچھ نہیں ہوگا سالار پتہ نہیں کس کو تسلی دینا چاہتا تھا لیکن اس وقت امامہ سے زیادہ اس کی اپنی حالت قابل رحم ہو رہی تھی تم بس مجھے پاکستان پہ بھی دو امامہ نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا اس نے ایک بار پھر وہی مطالبہ دہرایا تھا میں تمہیں اسلام آباد نہیں بھیجوں گا سالار نے دو ڈوک انداز میں کہا میں وہاں جانا بھی نہیں چاہتی مجھے سیدہ امامہ کے پاس جانا ہے میں وہاں رہ لوں گی وہ اس کی بات پر حیران ہوا تھا سیدہ امامہ نہیں تم ڈاکٹر صاحب کے پاس چلی جاؤ اگر وہاں رہنے پر تیار ہو تو میں تمہیں بھیج دیتا ہوں سالار نے یک دم کچھ سوچ کر کہا تھا ٹھیک ہے مجھے انہی کے پاس پھیج دو وہ ایک لمحہ کے بھی دامل کے بغیر تیار ہو گئی تھی اگر تم وہاں جا کر خوش رہ سکتی ہو تو ٹھیک ہے میں تمہیں بھیج دیتا ہوں واپس کب آوگی وہ پہلا موقع تھا ساری گفتگو میں جب امامہ نے اس سے نظر ملائی تھی یہ دل بس خواری کا نام ہے عزت یوں اتار کر رکھتا ہے جیسے عزت کوئی شے ہی نہیں بے عزتی کو اتنا معمولی کر دیتا ہے کہ انسان آنکھ میں پانی بنا کر رکھنے لگتا ہے پی جانے لگتا ہے وہ ساری دنیا کو اپنی ٹھوکر پر رکھنے والا مرد تھا اور رسی ڈالی تھی تو اللہ نے اس کے گلے میں محبت کی رسی ڈالی تھی رسی تھی زنجیر نہیں تھی لیکن بیڑی سے زیادہ بڑی اور کڑی تھی امامہ کو لگا تھا وہ اس سے نظر ملانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی اور نظریں ملا کر کرنا ہی کیا تھا کچھ کہنے کے لیے لفظ ہی نہیں تھے جو بھی گلے تھے اسے اپنی ذات سے تھے ساری خامیاں اپنے اندر تھیں ساری کو وہ جیسے بدقسمتی کے اس چنگل سے آزاد کر دینا چاہتی تھی جس میں وہ خود سالوں سے پھنسی ہوئی تھی اور شاید پھنسا ہی رہنا تھا اسے اس کی بے لوس بے مول محبت کا وہ اتنا صلح تو دے سکتی تھی اسے کہ اس بدقسمتی میں اسے نہ گھسیٹ تھی اسے آگے بڑھ جانے دیتی واپس آ جانا اس کی لمبی خاموشی کو سالار نے مختصر زبان دی تھی مشورہ نہیں تھا منت تھی خواہش نہیں تھی بے بسی تھی جو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی امامہ نے اس کی بات خاموشی سے سن کر خاموشی سے ہی جواب دیا تھا وہ ایک ہفتے کے بعد پاکستان واپس چلی آئی تھی اور جیسے کسی قید سے چھوٹ آئی تھی امریکہ سے واپس آنے سے پہلے وہ گھر میں پڑی ہوئی اپنی ایک ایک چیز وہاں سے ہٹا آئی تھی یوں جیسے رگر رگر کر سالار کے گھر اور زندگی سے اپنے وجود اور یادوں کے سارے نقوش کو مٹا دینا چاہتی ہو جیسے سالار کی زندگی کو ہر اس نخوست سے پاک ساف کر دینا چاہتی ہو جو اس کے ساتھ اس کے گھر اور زندگی میں داخل ہوئی تھی وہ واپس نہ آنے کے لیے جا رہی تھی سالار کو اس کا احساس اس کی ایک ایک حرکت سے ہو رہا تھا لیکن وہ پھر بھی اسے جانے دینا چاہتا تھا اگر فاصلہ اور اس سے دوری اسے صحت یاب کر سکتی تھی تو وہ چاہتا تھا وہ دور ہو جائے لیکن ٹھیک ہو جائے جس شام اس کی فلائٹ تھی وہ ایک بار پھر دل گرفتہ ہو رہا تھا اسے لگا تھا اب وہ گھر ٹوٹنے والا تھا جو اس نے بڑی مشکل سے بنایا تھا مت چاہو وہ ٹیکسی کے آنے پر اس کا بیک اٹھا کر بیڈروم سے لاؤنج میں لیا تھا وہ اپنا ہینڈ کیری کھینچتے ہوئے اس کے پیچھے آئی تھی اور اس نے ہینڈ کیری بھی دوسرے سامان کے ساتھ سالار کو تھمانے کی کوشش کی تھی جب سالار نے اس کا ہاتھ تھام دیا تھا اس نے خلاف توقع ہاتھ نہیں کھینچا تھا بس ہاتھ اس کے ہاتھوں میں رہنے دیا تھا بہت دیر سالار اس کا ہاتھ یوں ہی پکڑے رہا تھا پھر اس نے بہت دلگریفتگی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا وہ لمس امامہ کے ساتھ آیا تھا اس قید سے آزاد ہونے کے بعد بھی اسے بے قرار کرتا رہا تھا کئی سال بعد وہ ایک بار پھر ڈاکٹر سبت علی کے گھر پناہ کے لیے آئی تھی اور اسے اس بار بھی پناہ مل گئی تھی ڈاکٹر صاحب اور ان کی بیوی اس کی ذہنی حالت سے واقف تھے اور وہاں ان کے پاس آ کر کم از کم کچھ دنوں کے لیے امامہ نے یوں ہی محسوس کیا تھا جیسے وہ کسی قید تنہائی سے نکل آئی تھی مگر یہ کیفیت بھی وقتی تھی وہ جس سکون کی تلاش میں تھی وہ یہاں بھی نہیں تھا بے چینی اور بے قراری یہاں بھی ویسی ہی تھی اور ڈاکٹر سبت علی ان کی بیوی اور سہید امہ کی محبت بھی اس کے لیے مرہم ثابت نہیں ہو پا رہی تھی سالار اسے روز فون کرتا تھا کبھی وہ کال رسیف کر لیتی کبھی نہیں کبھی وہ اس سے لمبی بات کرتی کبھی مختصر بات کر کے فون رکھ دیتی پتہ نہیں کتنے دن تھے جو اس نے اسی طرح گزاری تھی سوتے جاکتے یا پھر کبھی وہ گھر سے بے مقصد نکل پڑتی ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں اور سارے شہر میں گھومتی پھرتی چلتی ہوئی گاڑی سے نظر آنے والے منظر اس کے ذہن کو وقتی طور پر بھٹکا دے دیتے اس کی سوچ کو اس کی زندگی سے دوسروں کی زندگی لے جاتے تھے وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا وہ ڈرائیور کے ساتھ گھر سے نکلی تھی اور نہر کے ساتھ سڑک پر چلتے چلتے وہ شہر سے ہی باہر نکل آئے تھے ایک جگہ گاڑی رکوا کر وہ نیچے ادھر آئی تھی اور نہر کے ساتھ سبزے پر نہر کے پانی پر بہتی بیکار چیزوں کو دیکھتے دیکھتے وہ اس کے ساتھ چلنے لگی تھی یوں جیسے وہ بھی پانی پر بہنے والی بیکار چیز تھی پتہ نہیں وہ کتنی دیر چلتی رہی تھی پھر ایک جگہ کھڑے ہو کر بہتے ہوئے پانی کو دیکھنے لگی گھنے درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں موسم سرما میں نہر میں بہتا ہوا وہ پانی برسات کے پانی کی طرح تیز رفتار نہیں تھا نہ ہی پانی اتنا زیادہ تھا لیکن اس لمحے وہ اسے عجیب انداز میں اپنی طرف کھینچ رہا تھا یوں جیسے وہ اسے اپنے اندر اترنے کے لیے پکار رہا ہو چند لمحوں کے لیے وہ اس خونکی کو بھی بھول گئی تھی جو اس کے سویٹر اور شال کے باوجود اس کے جسم کو شل کرنے لگی تھی نہر کے دونوں کناروں پر لگے ہوئے اونچے لمبے درخت ہوا سے ہلتے تو ان کے پتوں سے سورج کی کرنے چھن چھن کر نہر کے پانی پر پڑتی لہزہ بھر کے لیے اسے روشن کرتی غائب ہو جاتی بس صرف ایک لمحہ تھا جس نے اسے کہا تھا کہ اسے اس پانی میں اتھرنا چاہیے دیکھنا تو چاہیے وہاں آگے نیچے کیا ہے اس سے پہلے کہ وہ قدم بڑھا دیتی کسی عورت کی آواز پر وہ ٹھٹک گئی تھی یہ ذرا گٹھا تو بنوا دے میرے ساتھ بیٹھی وہ ایک ستر اسی سالہ دبلی پتلی ساملی رنگت اور جھوریوں سے بھرے چہرے والی ایک بوڑی عورت تھی جو ایندن کے لیے وہاں درختوں کی گری ہوئی خوشک لکڑیاں چننے کے بعد اب اسے ایک چادر نما کپڑے میں باندھنے کی کوشش میں اسے مخاطب کر رہی تھی وہاں دور دور تک ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا اور وہ بھی کب اور کہاں سے یک دم نمودار ہوئی تھی امامہ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوا اس نے کچھ کہے بغیر نہر کے کنارے سے ہٹتے ہوئے امہ کی طرف قدم بڑھا دیئے تھے گٹھا اتنا بڑا تھا کہ اسے یقین تھا کہ وہ بوڑی عورت کبھی بھی اس گٹھے کو سر پر نہیں اٹھا پائے گی لیکن اس بوڑیاں نے امامہ کی مدد سے بڑے آرام سے وہ گٹھا سر پر اٹھایا تھا ذرا میری بکری کی رسی مجھے پکڑانا اس بوڑی عورت نے اب دور ایک درخت کے دامن میں اگی خاص چرتی ہوئی ایک بکری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امامہ سے کہا تھا امامہ کو ایک لمحے کے لیے تعمل ہوا لیکن پھر اس نے جا کر تھوڑی بہت جد و جہد کے بعد اس بکری کی رسی پکڑ ہی لی تھی آپ چلیں میں ساتھ چلتی ہوں کہاں جانا ہے آپ کو امامہ کو خیال آیا تھا کہ وہ اتنے بڑے لکڑیوں کے گٹھڑ کے ساتھ بکری کو کیسے تھامیں گی بس یہ یہاں آگے ہی جانا ہے ادھر سڑک پار کر کے دوسری طرف بوڑی عورت نے نہر کے سبزے سے نکل کر سڑک کی طرف جاتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اسے سمجھایا تھا امامہ بکری کی رسی کھینجتی ہوئی چپ چاپ اس عورت کے پیچھے چل پڑی تھی جس کے پاؤں ننگے تھے اور ایڑیاں کھردری اور پیدل چل چل کر پھڑ چکی تھی امامہ انی جرابوں کے ساتھ بہت آرام دے کوٹ شوز پہنے ہوئے تھی اس کے باوجود اس بوڑی عورت کی سبک رفتاری کا سامنا نہیں کر با رہی تھی جو یوں چل رہی تھی جیسے ٹائلز کے فرش پر یا کسی مخملی کالین پر چل رہی ہو سڑک پار کرتے ہی امامہ کو دس بیس کے قریب دو جھگیاں نظر آ گئی تھی جنہیں اممہ اپنا گھر کہہ رہی تھی وہ جھگیاں بس ٹینٹوں پر مشتمل نہیں تھی لوگوں نے اپنی جھگی کے کرد سرکنڈوں کی دیواریں کھڑی کر کے جیسے اہاتے سے بنا لیے تھے جن کے فرش کو مٹی اور گارے سے لے پا ہوا تھا وہ کچھ تامل کے ساتھ ایسی ہی ایک جھگی کے اہاتے میں بکری کی رسی پکڑے اممہ کے پیچھے چلی ہوئی تاخل ہوئی تھی اس بوڑی عورت نے اہاتے کے ایک کونے میں سر پر لادا ہوا گڑھا اتھار پھینکا تھا اور پھر دونوں ہاتھ کمر پر رکھے جیسے اس نے گہرے سانس لیتے ہوئے اپنی سانس بحال کی تھی بکری تب تک امامہ کے ہاتھ سے رسی چھڑا کر سرکنڈوں کی دیوار کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئی تھی جہاں اسے باندھا جاتا تھا اور جہاں زمین پر کچھ مرجھائی ہوئی گھاس پھونس پڑی تھی وہ اب اس پر موں مار میں لگی تھی اہاتھے کی ایک دوسرے حصے میں مٹی کے ایک چولے پر مٹی کی ایک ہنڈیاں چڑی ہوئی تھی جس سے اٹھنے والی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اہاتھا دھوپ سے روشن اور کرمایا ہوا تھا وہاں نہر والی تھنڈک نہیں تھی ایک آسودہ حرارت تھی وہ جیسے کسی گرم آگوش میں آگئی تھی بوڑی عورت تب تک لکڑیوں کا گٹھا کھول کر اس میں سے کچھ لکڑیاں نکال کر چولے کی طرف آگئی تھی ارے تو کھڑی کیوں ہے اب تک بیٹھ کر دم تلے میری خاطر کتنا چلنا پڑ گیا تجھے میں نے کہا بھی تھا میں لے جاتی ہوں بکری کو میرا تو روز کا کام ہے پیدا ہوتے سے کرتی آئی ہوں محنت مشکت پر تو تو شہر کی کڑی ہے تجھ سے کہاں ہوتی ہے کوئی مشکت اس نے کہتے ہوئے چولے سے کچھ فاصلے پر پڑی ایک چوکی کو جیسے اس کے لئے آگے کھسکا دیا تھا میں بھی مشکت ہی کاٹتی آئی ہوں اممہ یہ مشکت تو کچھ بھی نہیں امامہ اس سے کہتے ہوئے آگے پڑ آئی تھی اس کا خیال تھا بوڑی عورت نے اس کی بات نہیں سنی ہوگی لیکن وہ بوڑی عورت ہنس پڑی تھی بس مجھے مشکت نہیں لگتی تجھے لگتی ہے یہی تو فرق ہے پر تیرا قصور نہیں سارا فرق جوانی کا ہے جوانی میں ہر چیز مشکت لگتی ہے بڑھاپا خود ایسی مشکت ہے کہ باقی مشکتیں چھوٹی بنا دیتا ہے اس عورت نے اس کی درف متوجہ ہوئے بغیر کہا تھا امامہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی وہ اس خلیے اور اس جگہ رہنے والی عورت سے ایسی بات کی توقع نہیں کر سکتی تھی آپ پڑی لکھی ہیں وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی بہت زیادہ وہ عورت اس پار بھی چولے ہی کی طرف متوجہ ہو تھی اور اس پار بھی اس نے بات ہز کر ہی کہی تھی مگر لہجے میں تمس خور تھا اپنے لیے جو امامہ تک پہنچ گیا تھا امامہ نے اگلا سوال نہیں کیا تھا وہ اب اس ہانڈی اور چولے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی جس کے پاس وہ بوڑی عورت بیٹھی تھی اینٹوں سے بنے مٹی کے چولے پر رکھی کسی ہوئی پرانی مٹی کی ہنڈیا میں ساگ اپنے پانی میں گل رہا تھا اس بوڑی عورت نے نہر کے کنارے سے چونی ہوئی جھاڑیاں توڑ توڑ کر چولے میں بھینکنا شروع کر دیا وہ آگ کو اسی طرح بھڑکائے رکھنے کی کوشش تھی امامہ مٹی سے لے پے ہوئے گرم فرش پر چولے کے قریب آ کر بیٹھ گئی پاؤں سے جرابیں اور جوتے ادار کر اس نے اپنے سرد اور سوجے ہوئے پیروں کو دھوپ سے گرم فرش پر جیسے کچھ حدت پہنچانے کی کوشش کی تھی امامہ اس عمر میں بھی پنجوں کے بل بیٹھی لکڑیوں کو توڑ مروڑ کر چولے میں جھونک رہی تھی آگ میں لکڑیوں کے تڑکھنے اور چڑکھنے کی آوازیں آ رہی تھی وہ ساکھ کی ہانڈی سے اٹھتی بھاب اور اس میں پڑھتے اُبال دیکھتی رہی آدمی کیا کرتا ہے تیرا وہ امامہ کے اس اچانک کیے ہوئے سوال پر چونکی پھر بڑھ بڑھائی کیا کرتا ہے اس نے جیسے یاد کرنے کی کوشش کی تھی پھر کہا کام کرتا ہے کیا کام کرتا ہے امامہ نے پھر پوچھا باہر کام کرتا ہے وہ ساکھ کو دیکھتے ہوئے بڑھ بڑھائی پردیس میں ہے بڑھی عورت نے جوابن کہا وہ بھی اب اسی کی طرح زمین پر بیٹھ گئی تھی اور اس نے اپنے گھٹنوں کے گرد اس کی طرح بازو لپیٹ لیے تھے ہاں پردیس میں ہے وہ اس طرح ساکھ کو دیکھتے ہوئے بولی تو تو یہاں کس کے پاس ہے سسرال والوں کے پاس نہیں پھر میں کسی کے پاس نہیں ہوں ساکھ پر نظریں جمائے اس نے بے رب جواب دیا آدمی نے گھر سے نکال دیا ہے کیا اس نے چونک کر اس عورت کا چہرہ دیکھا نہیں پھر تو لڑ کر آئی ہے کیا نہیں اس نے بے ساختہ سر ہلایا تو پھر یہاں کس لیے آئی ہے سکون کے لیے اس نے بے اختیار کہا سکون کہیں نہیں ہے وہ اس عورت کا چہرہ دیکھنے لگی تو جو چیز دنیا میں ہے ہی نہیں اسے دنیا میں کیا ڈھونڈنا اس نے حیرت سے اس عورت کو دیکھا وہ گہری بات تھی اور اس عورت کے مو سے سن کر اور بھی گہری لگی تھی اسے جو اس جھگی میں بیٹھی آگ میں لکڑیاں چھوک رہی تھی پھر بندہ رہے کیوں دنیا میں اگر بے سکون رہنا ہے وہ اس سے یہ سوال نہیں پوچھنا چاہتی تھی جو اس نے پوچھا تھا تو پھر کہاں رہے لکڑیاں چھوکتی اس عورت نے ایک لہزہ کے لیے رکھ کر اسے دیکھتے ہوئے ڈائریک پوچھا وہ کچھ لا جواب ہوتے ہوئے دوبارہ ساگھ کو دیکھنے لگی تیرا آدمی کہتا نہیں واپس آنے کو پہلے کہتا تھا اب نہیں کہتا اس نے خود بھی لکڑیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے آگ میں بھینکنے شروع کر دیا تھے بیچارہ اکیلا ہے وہاں وہ ایک لمحے کے لیے تھٹکی ہاں اس نے اس بار مدھم آواز میں کہا وہ بوڑی عورت اب پلاسٹک کے ایک شاوپر میں بڑا ہوا آٹا ایک دھالی میں ڈال رہی تھی تو اکیلا چھوڑ کر آ گئی ہے اسے دوب میں پڑے ایک گھڑے سے ایک کلاس پانی نکالتے ہوئے امہ نے جیسے افسوس کیا تھا وہ بے مقصد آگ میں لکڑیاں پھینکتی رہی تجھ سے پیار نہیں کرتا تھا وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی کرتا تھا اس کی آواز بے حد مدھم تھی خیال نہیں رکھتا تھا ساکھ سے اٹھتی بھاپ اس کی آنکھوں میں اترنے لگی تھی اسے بڑے عرصے کے بعد پتہ نہیں تُو نے پھر بھی چھوڑ دیا اسے تُو نے بھی اللہ سے بندے والا معاملہ کیا اس کے ساتھ سب کچھ لے کر بھی دور ہو گئی اس سے امہ نے آٹا گونتے ہوئے جیسے ہنس کر کہا تھا وہ بول نہیں سکی تھی بولنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں پلکیں چھپ کے بغیر وہ صرف امہ کا چہرہ دیکھتی رہی تُجھے یہ ڈر بھی نہیں لگا کہ کوئی دوسری عورت لے آئے گا وہ نہیں اس بار آٹا گونتے امہ نے اس کا چہرہ دیکھا تھا تُجھے پیار نہیں ہے اس سے کیا سوال آیا تھا وہ نظریں چُرہ گئی تھی اس کی چپ نے امہ کو جیسے ایک اور سوال دیا کبھی پیار کیا ہے آنکھوں میں سیلاب آیا تھا کیا کیا یاد آ گیا تھا کیا تھا اس نے آنسوں کو بہنے دیا تھا پھر کیا ہوا امہ نے اس کے آنسوں کو نظر انداز کر دیا تھا نہیں ملا سر چکائے اس نے آگ میں کچھ اور لکڑیاں ڈالی ملا نہیں یا اس نے چھوڑ دیا اس کے موں میں جیسے ہری مرچائی تھی اس نے چھوڑ دیا پتہ نہیں ساگ ہانڈی میں زیادہ پانی چھوڑ رہا تھا یا اس کی آنکھیں پر آگ دونوں جگہ تھی پیار نہیں کرتا ہوگا امہ نے بے ساختہ کہا پیار کرتا تھا لیکن انتظار نہیں کر سکتا تھا اس نے پتہ نہیں کیوں اس کی طرف سے صفائی دی تھی جو پیار کرتا ہے وہ انتظار کرتا ہے جواب کھٹاک سے آیا تھا اور اس کی ساری وضاحتوں دلیلوں کے پرخچے اڑا گیا تھا وہ روتے ہوئے ہنسی تھی یا پھر شاید ہنستے ہوئے روئی تھی کیا سمجھا دیا تھا اس عورت نے جو دل و دماغ کبھی سمجھا نہیں سکے تھے اسے اس آدمی کی وجہ سے گھر چھوڑ آئی اپنا اممہ نے پھر پوچھا نہیں بس وہاں بے سکونی تھی مجھے اس لیے آگئی اس نے بھیگے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا کیا بے سکونی تھی وہ برستی آنکھوں کے ساتھ بتاتی گئی اممہ چپ چاپ آٹا گھونتی رہی اس کے خاموش ہونے پر بھی اس نے کچھ نہیں کہا تھا خاموشی کا وہ وقفہ بڑا طویل ہو گیا تھا بے حد طویل اممہ آٹا گوننے کے بعد رکھ کر ساگ میں ڈوئی چلانے لگی تھی وہ ٹانگوں کے گرد بازو لپیٹے ساگ کو گھلتے دیکھتی رہی وہاں نہر کے کنارے کیوں کھڑی تھی اممہ نے یکتم ساگ گھوٹتے ہوئے اس سے پوچھا اس نے سر اٹھا کر اممہ کو دیکھا بہت بزدل ہوں اممہ مرنے کے لیے نہیں کھڑی تھی نم آنکھوں کے ساتھ اس نے جیسے کھل کھلا کر ہستے ہوئے اس بوڑی عورت سے پوچھا تھا اسے جیسے اب سمجھ میں آیا تھا وہ وہاں سے اسے یہاں تک کیوں لے آئی تھی اس کے ہسنے پر جیسے وہ مسکر آئی تھی اس کے خستہال وہ سیدھا دانت دکھے تھے یعنی تو تو بڑی بہادر ہے میں نے بزدل سمجھا تو تو میرے سے بھی بہادر ہے پھر نہیں آپ سے بہادر نہیں ہوں میں میں تو بہت کمزور ہوں اس بکری سے بھی کمزور جس کو گھیر کے لائی ہوں امامہ نے کہا تھا تجھے اپنی ہونے والی اولاد کا بھی خیال نہیں آیا پیار نہیں آتا اس پر اس کی آنکھیں ایک بار پھر برسنے لگی تھی کوئی اس طرح گھر آدمی چھوڑتا ہے جیسے تو چھوڑ آئی مر جاتے ہیں بڑے بڑے پیارے مر جاتے ہیں پر کوئی ایک پیارے کے مرنے پر باقیوں کو چھوڑ دیتا ہے برستی آنکھوں کے ساتھ امامہ نے اس کی باتیں سنی وہ وہی کچھ کہہ رہی تھی جو اس سے کوئی بھی پوچھتا کوئی بھی کہہ دیتا مگر وہ کسی کو وہ جواب نہیں دیتی تھی جو اس نے اس وقت اس عورت کو دیا تھا جس سے اس کی جان پہچان تک نہ تھی بعض دفعہ انسان دل کا وہ بوجھ جو اپنوں کے سامنے ہلکا نہیں کرتا غیروں کے سامنے کر دیتا ہے وہ بھی وہاں جہاں اسے یقین ہو وہ راز دبا رہے گا کبھی نکل کر نہیں آئے گا میں اب کسی سے پیار نہیں کرنا چاہتی امام بوڑی عورت نے ساگ کا ڈھکنا اٹھا کر پھر ڈوئی چلائی مجھے لگتا ہے جس سے بھی میں پیار کرتی ہوں وہ مجھ سے چھن جاتا ہے وہ چیز میرے پاس نہیں رہتی تو پھر کیوں اس تکلیف سے گزروں میں بار بار کیوں میں زندگی میں ایسے رشتے رکھوں جن سے بچھڑنا مجھے اتنی تکلیف تھے اس نے جیسے روتے ہوئے اس بوڑی عورت کے سامنے سینے کی وہ بھانس نکالی تھی جس نے اس کا سانس روک رکھا تھا بار بار پیار کروں بار بار گوا دوں میں اب اس تکلیف سے نہیں گزر سکتی وہ روتی جا رہی تھی آنسو یوں نکل رہے تھے جیسے آبلوں کا پانی پتہ نہیں بوڑی عورت کی آنکھوں میں ساگ کی بھاپ نے پانی چھوڑا تھا یا اس کے درد نے لیکن اس نے بھی اپنی خستہ حال محلی کچھلی چادر کے پلو سے اپنی آنکھیں رگڑنا شروع کر دی تھی یہ تو نہیں کر سکتی یہ کوئی انسان بھی نہیں کر سکتا کہ اپنوں کو اس لیے چھوڑ دے تاکہ ان کے بشڑنے کی تکلیف سے پچھ جائیں ایک ایک کر کے بشڑ رہے ہیں تو درد جھیل نہیں پا رہی سب کو گٹھا چھوڑ کر درد جھیل لے گی اس نے جو بات اس سے پوچھی تھی اس کا جواب امامہ کے پاس نہیں تھا اور اگر تھا بھی تو وہ اس جواب کو دہرانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی اس جگی کے اندر میرا 38 سال کا جوان بیٹا ہے ٹھہرو ذرا میں لے کر آتی ہوں اسے تمہاری باتوں میں تو بھول ہی گئی تھی میں اسے وہ بھوڑی عورت یکدم اٹھ کر اندر چلی گئی تھی چند منٹوں کے بعد وہ ایک ریڑی نمہ ٹرولی کو دھکیلتی ہوئی باہر لائی جس میں ایک دبلہ پتلا مرد ایک بستر پر لیٹا ہوا کہہ کہہ لگا رہا تھا یوں جیسے وہ ماں کی توجہ ملنے پر خوش تھا اس عورت نے اگر اسے یہ نہ بتایا ہوتا کہ اس کی عمر 38 سال تھی تو امامہ اسے 18-20 سال کا کوئی لڑکا سمجھتی وہ ذہنی اور جسمانی دونوں طرح سے معذور تھا بات بھی ٹھیک سے نہیں کر پاتا تھا بس اس بھوڑی عورت کو دیکھ کر ہستا تھا اور وہ اسے دیکھ کر ہس رہی تھی اس نے ریڑی لا کر امامہ کے قریب کھڑی کر دی تھی اور خود روٹی پکانے بیٹھ گئی تھی میرا ایک لوتا بیٹا ہے یہ 38 سال میں نے اس کے سہارے گزارے ہیں اللہ کے سہارے کے بعد وہ پیڑا بناتے ہوئے اسے بتانے لگی تھی کوئی اور اولاد نہیں آپ کی اس کے آنسو تھمنے لگے تھے پانچ بیٹے پیدا ہوئے تھے سب صحت مند پر دنوں میں ختم ہو گئے پھر یہ پیدا ہوا تو شوہر نے کہا اسے کسی درگاہ پر چھوڑ آتے ہیں میں نہیں پال سکتا ایسی اولاد کو بڑی ذمہ داری ہے پر میں کیسے چھوڑ دیتی اپنی اولاد مجھے تو پیار ہی بڑا تھا اس سے بڑی عورت نے روٹی اب اس طوے پر ڈال دی تھی جس سے کچھ دیر پہلے اس نے ساگ کی ہنڈیاں اتاری تھی وہ اب اپنے بیٹے کو یوں پچکار رہی تھی جیسے وہ 38 سال کا نہیں آٹھ ماہ کا تھا اور وہ بھی اس ریڑی کے اندر ماہ کے پچکارنے پر اپنے نحیف و نظار آزا کو اسی طرح سکڑ رہا تھا کھل کھلاتے ہوئے جیسے واقعی کوئی ننہ برچہ تھا شوہر دو چار سال سمجھاتا رہا مجھے پر میں نہیں مانی اللہ نے دی تھی اولاد اللہ کی دی چیز کیسے پھینکاتی انسان کی دی ہوئی چیز ہوتی تو پھینکاتی کوئی اور برچہ نہیں ہوا اس کے بعد میرے ہاں شوہر کو بڑا پیار تھا مجھ سے پر اسے اولاد بھی چاہیے تھی میرا بھی دل چاہتا تھا خود ہی نکل آؤں اس کی زندگی سے پر میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا اس لیے وہیں بیٹھی رہی دوسری شادی سے دس دن پہلے کھیتوں میں اسے سامپ لڑ گیا لوگ کہتے تھے میری آہ پڑی ہے پر میں نے تو کوئی بد دعا نہیں دی اس کو میں تو خوش ہی رہی جب تک اس کے ساتھ رہی امہ کی آنکھوں میں پانی آیا تھا پر وہ دوپٹے سے رگڑ کر توے پر پھولتی ہوئی روٹی سیکھنے لگی وہ مر گیا تو ساری زمین چائداد رشتہ داروں نے چھین لی بس بیٹا میرے پاس رہنے دیا یہ ٹھیک ہوتا تو یہ بھی چھین لیتے وہ پر مولا کرم تھا یہ ایسا تھا 38 سال سے اس کا اور میرا ساتھ ہے اس کو شوہر کے کہنے پر درگا پر چھوڑ آئی ہوتی تو میرا کیا ہوتا امہ نے روٹی عجیب خوشی اور سرشاری کے عالم میں اس کے سامنے رکھی تھی کوئی بوجھ تھا جو امامہ کے گندوں سے ہٹ رہا تھا کوئی کفل تھا جو کھن رہا تھا کوئی سہر تھا جو ٹوٹ رہا تھا جو وچھوڑا اللہ دے اس پر سبر کر اور خود کسی کو وچھوڑا نہ دے اللہ پسند نہیں کرتا ہے یہ اس عورت نے روٹی پر ساگ ڈالتے ہوئے کہا تھا غم بہت بڑا تھا میرا امہ اس نے سر جھکائے پہلا لکمہ توڑا اللہ نے تجھے غم دیا تو نے اپنے آدمی کو تو کون سا اپنا غم بس اپنے اندر رکھ کر بیٹھ گئی تھی وہ لکمہ ہاتھ میں لیے بیٹھی بھی موں میں نہیں ڈال سکی آنکھیں پھر دندرائی تھی اسے سالار یاد آیا تھا ہاتھ پر اس کا محبت بھرا لمس یاد آیا تھا اس کی محبت اس کی عنایات یاد آئی تھی اور اس اولاد کا خیال آیا تھا جسے اس نے بھی بڑی دعائیں کر کر کے مانگا تھا اور جب دعا پوری ہو گئی تھی تو وہ کسی بھی چیز کی قدر نہیں کر رہی تھی اس بھوڑی عورت کے آہاتے میں بیٹھے اسے پہلی بار وسیم پر سبر آیا تھا ساد پر سبر آیا تھا وہ اس دن وہاں سے اٹھ کر بھاگی تھی اسے اب گھر جانا تھا سالار کے پاس اور واپس گھر آ کر اس نے خود سالار کو فون کر کے واپس آنے کے لیے کہا تھا وہ حیران ہوا تھا شاید حیران سے زیادہ پریشان ہوا تھا مگر اس نے اس کی ٹکٹ کنفرم کروا دی تھی وہ جانے سے پہلے ایک بار پھر اس بوڑی عورت سے ملنے آئی تھی اس کے لیے کچھ چیزیں لے کر اسے بے حد کوشش کے باوجود وہ جھگی نہیں ملی تھی وہ ڈرائیور کے ساتھ آدھا دن نہر کے اس کنارے اس جھگیوں والے علاقے کو ڈھونٹی رہی تھی ڈرائیور نے وہ علاقہ خود نہیں دیکھا تھا کیونکہ اس دن وہ اسے بہت پیچھے چھوڑ کے نہر کنارے اتری تھی اور پھر وہاں سے پیدل ہی واپس آئی تھی لیکن پھر بھی وہ جگہ وہی ہونی چاہیے تھی اسی سڑک پر گئیں مگر وہاں وہ جگیاں نہیں تھی نہ وہ بوڑی عورت جس کے ہاتھ کی روٹی اور ساکھ کا سوال اسے ابھی بھی اپنی زبان پر محسوس ہوتا تھا نہ وہ اٹیس سال کی اولاد کی مشکت جس نے اس بوڑی عورت کے لیے ہر بوجھ ہلکا کر دیا تھا اور نہ اس بہت زیادہ پڑی لکھی عورت کی باتیں جس نے چابیوں کی طرح اس کے وجود کے کفل اور گتھیاں کھول کر اسے آزاد کیا تھا چھ سال بعد بیروننگ گیٹ ہمیشہ کی طرح گھر میں کام کرنے والی میڈ نے کھولا تھا ڈرائیو وے پر گاڑی کھڑی کرتے ہوئے سالار نے ابھی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ ہی کھولا تھا جب ہر روز کی طرح لون میں کھیلتے اس کے دونوں بچے بھاگتے ہوئے اس کے پاس آ گئے تھے چار سالہ جبریل پہلے پہنچا تھا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اس نے اپنے بیٹے کا چہرہ چوما تھا وہ پسینے سے شرابور تھا السلام علیکم گاڑی میں پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اس نے جبریل کا ماتھا اور چہرہ ساف کیا جو اس نے بڑی فرما برداری سے کروایا تھا دو سالہ ان آیا تب تک ہانپتی کانپتی شور مچاتی گرتی پرتی اس کے پاس آ گئی تھی دور سے پہلے اس کے بازوں کو دیکھ کر وہ کچھ اور کھل کھلائی تھی اس نے ہمیشہ کی طرح اسے گود میں لیا تھا بہت زور سے اسے بھیچنے کے بعد اس نے باری باری بیٹی کے دونوں گال چومے تھے جبریل تب تک ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ بند کر چکا تھا اس نے ان آیا کو نیچے اتار دیا وہ دونوں باپ سے ملنے کے بعد دوبارہ لون میں بھاگ گئے تھے جہاں وہ میڈ کی دو بیٹیوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھے وہ چند لمحے ڈرائیو وے پر کھڑا اپنے بچوں کو دیکھتا رہا پھر گاڑی کے پچھلے حصے سے اپنا بریف کیس اور جیکٹ نکالتے ہوئے وہ گھر کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا امامہ تب تک اس کے استقبال کے لیے دروازے تک آ چکی تھی دونوں کی نظریں ملی تھی وہ حیرانی سے اس کے پاس آتے ہوئے مسکرائی تم جلدی آ گئے آج اس نے ہمیشہ کی طرح اسے گلے لگاتے ہوئے اس کے بالوں کو ہولے سے سہلاتے ہوئے کہا ہاں آج زیادہ کام نہیں تھا تو ڈھونڈ لیتے وہ جواباً اس کے ہاتھ سے جیکٹ لیتے ہوئے ہسی وہ جواب دینے کی بجائے مسکرائی دیا اپنے بیڈروم میں بیٹھے اس نے جب تک اپنا بریف کیس رکھا اور جوتے ادارے وہ اس کے لیے پانی لے آئی تھی تمہاری طبیعت ٹھیک ہے وہ اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹری سے گلاس اٹھا رہا تھا جب امامہ نے اچانک پوچھا تھا اس نے چونک کر اس کی شکل دیکھی ہاں بالکل کیوں نہیں مجھے تھکے ہوئے لگے ہو اس لیے پوچھ رہی ہو سالار نے جواب دینے کی بجائے گلاس موہ سے لگا لیا وہ ٹری لے کر چلی گئی کپڑے تبدیل کر کے وہ سٹنگ ایریا میں آ گیا تھا ان میں سے اس کے دونوں بچے ابھی بھی فوٹبال کے پیچھے بھاگتے پھر رہے تھے وہ سٹنگ ایریا کی کھڑکی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا کانگوں کا موسم اسے کبھی پسند نہیں رہا تھا اور اس کی وجہ وہ بارش تھی جو کسی وقت بھی شروع ہو سکتی تھی اور جو شاید ابھی کچھ دیر میں پھر شروع ہونے والی تھی کن شاسہ میں پچھلے کئی دن سے ہر روز اسی وقت بارش ہوتی تھی سپہر کے آخری چند گھنٹے ایک ڈیڑھ گھنٹہ کی بارش اور اس کے بعد مطلع صاف چائے وہ امامہ کی آواز پر باہر لون میں دیکھتے ہوئے بے اختیار پڑھتا وہ ایک ٹری میں چائے کے دو مگ اور ایک پریٹ میں چند بسکٹ لیے کھڑی تھی تینکس وہ مگ اور ایک بسکٹ اٹھاتے ہوئے مسکر آیا باہر چلتے ہیں بچوں کے پاس وہ باہر جاتے ہوئے بولی میں تھوڑی تیر میں آتا ہوں کسی کال کا انتظار کر رہا ہوں وہ سر ہلاتے ہوئے باہر چلی گئی چند منٹوں کے بعد اس نے امامہ کو لون میں نمودار ہوتے دیکھا تھا لون کے ایک کونے میں پڑی کرسی پر بیٹھتے وہ کھڑکی میں اسے دیکھ کر مسکر آئی تھی وہ بھی چوابن مسکر آ دیا چائے کا مگ اور بسکٹوں کی پلیٹ اب لون میں اس کے سامنے پڑی ٹیبل پر رکھی تھی اس نے باری باری جبریل اور انائیہ کو اس کے پاس آ کر بسکٹ لیتے دیکھا جبریل نے بسکٹ لے کر جا کر نونو اور لویا کو دیئے تھے چاروں بچے ایک بار پھر سے فٹبال کھیلنے لگے تھے امامہ اب مکمل طور پر بچوں کی طرف متوجہ تھی چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے دائیں کندے پر پڑی شال سے اپنے جسم کا وہ حصہ چھپائے جہاں ایک نئی زندگی پرورش پا رہی تھی ان کے ہاں تیسرے بچے کی آمد متوقع تھی وہ فٹبال کے پیچھے بھاگتے بچوں کو دیکھتے ہوئے وقتن فوقتن ہنس رہی تھی اور پھر انہیں ہدایات دینے لگتی سٹنگ ایریا کی کھڑکی کے سامنے کھڑے باہر دیکھتے ہوئے وہ جیسے ایک فلم دیکھ رہا تھا ایک مکمل فلم اس کے ہاتھ میں پکڑی چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی ایک گہرا سانس لے کر اس نے مگ باس پڑی ٹیبل پر رکھ دیا امامہ کا اندازہ ٹھیک تھا وہ ٹھیک نہیں تھا وہ کھڑکی کے شیشے سے باہر لون میں نظر آنے والی ایک خوشحال فیملی کو دیکھ رہا تھا آئیڈیل پرفیکٹ لائف کا ایک منظر اس کے بچوں کے بچپن کے قیمتی لمحے اپنے اندر ایک اور ننہ وجود لیے اس کی بیوی کا مطمئن و مسرور چہرہ چند پیپرز کو پھاڑ کر پھینک دینے سے یہ زندگی ایسے ہی خوبصورت رہ سکتی تھی وہ ایک لمحہ کے لیے بری طرح کمزور پڑا اولاد اور بیوی واقعی انسان کی آزمائش ہوتے ہیں ان کے لیے جنہیں مال آزمانے سے کاسر رہتا ہے انہیں دیکھتے ہوئے وہ بھی اسی آزمائش کا شکار ہو رہا تھا ایک مرد، ایک شوہر، ایک باپ کے طور پر لون میں موجود اس کی فیملی، اس کی ذمہ داری تھی وہ ان سے خون اور محبت کے رشتوں سے بدا ہوا تھا ایک لمحہ کے لیے اس کی نظر بھٹک کر جبریل اور انہیہ کے ساتھ کھیلنے والی چار اور چھ سال کی ان دو سیاہ فام لاغر بچیوں پر پڑ گئی تھی اس کے خوبصورت گورے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے وہ اور بھی زیادہ بدصورت لگ رہی تھی میڈی کی وہ دونوں بیٹیاں اگر اس وقت مناسب لباس اور جوتوں میں ملبوس تھیں تو اس کی وجہ ہیڈی کا ان کے گھر کام کرنا تھا ورنہ وہ گومبے کی بدحالی کے شکار ہزاروں بچوں کی طرح اپنا بچپن کسی آسائش کے بغیر محنت و مشکت کر کے گزار رہی ہوتی اور ان کے وہاں سے چلے جانے کے بعد ان کا مستقبل پھر کسی بے یقینی کا شکار ہو جاتا بلکل اسی طرح جس طرح اس مغربی نو آبادی کے وہاں آ جانے سے پورا افریقہ بے یقینی اور عدم استحکام کا شکار ہو رہا تھا وہ اسی مغربی نو آبادیات کے ایک نمائدے کے طور پر وہاں موجود تھا اس نے اپنی تیس سالہ ملازمہ کو ڈرائیو وے پر کھڑے اپنی بچیوں کے کسی شارٹ پر تالیاں بجاتے ہوئے دیکھا بلکل ویسے ہی جیسے لون کے ایک کونے میں کرسی پر بیٹھی اس کی بیوی اپنے دونوں بچوں کو کھیلتے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی ہیڈی نے خود کبھی بچپن نہیں دیکھا وہ پیدا ہونے کے فوراں بعد بالغ ہو گئی تھی افریقہ کے نوے فیصد بچوں کی طرح جنہیں بچپن یا بقائے زندگی میں سے کوئی ایک چیز ہی مل سکتی تھی بچپن بہرحال ان آپشنز میں سے تھا جو پریمیم کی لسٹ میں آتے تھے اور ایسے ہی ایک آپشن اپنے بچوں کو دینے کے لیے ہیڈی سنگل پیرنٹ کے طور پر جان توڑ محنت کر رہی تھی وہ ان کے ساتھ انسانیت کے رشتے میں منسلک تھا ایک لمبے عرصے کے بعد وہ پہلی بار وہاں کھڑا اپنی اولاد کا اس عورت کی اولاد سے معازنہ کر رہا تھا اپنی بیوی کی زندگی اور اس عورت کی زندگی کا مقابلہ کر رہا تھا حالانکہ وہ آج وہاں اس کام کے لیے نہیں کھڑا تھا اس کا فون بچنے لگا تھا ایک گہرا سانس لے کر اس نے فون کرنے والے کی آئی ٹی دیکھی کال ریسیو کرتے ہوئے اسے اندازہ تھا اس وقت دوسری طرف وہ کس سے بات کرنے والا تھا اسے اپنی فیملی کی زندگی اور اسطیفے میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا تھا افریقہ کا دوسرا سب سے بڑا ملک کانگو پچھلی گئی دہائیوں سے دنیا میں صرف پانچ چیزوں کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا نمبر ایک خانہ جنگی جس میں اب تک پینٹالیس لاکھ لوگ جان کما چکے تھے نمبر دو غربت یو این کے اکنومک انڈیکیٹرز میں کانگو یو این کے ایک سو اٹھاسی ممالک کی فرست میں ایک سو ستاسی وے نمبر پر تھا نمبر تین مادنی وسائل جن کے زخائر کے لحاظ سے کانگو دنیا کا امیر ترین ملک تھا نمبر چار گھنے جنگلات جہاں پر کسرت سے بارشیں ہوتی تھی نمبر پانچ پستا کامت پگمی پیپل سیافہ ہم لوگ کانگو کے ان جنگلات میں صدیوں سے پائے جانے والی انسانوں کی ایک ایسی نسل محضب زمانے کے واحد غلام جنہیں غلام بنانا قانونن جائز ہے اور یہ پہچان صرف کانگو کی نہیں تھی افریقہ کے ہر ملک کی پہچان کمو بیش ایسی ہی چیزیں بن چکی ہیں ایک چھٹی شناخت جو ان سب ممالک میں مشترکہ ہے وہ مغربی استعماریت کی نئی شکل ہے ورلڈ بینک جو ان تمام ملکوں میں غربت کو ختم کرنے اور بنیادی انسانی ضروریات کی فراہمی کے لیبل کے نیچے ان تمام ممالک میں امریکہ اور یورپی ممالک کو اپنی ملٹی نیشنل کمپنیز کے ذریعے افریقہ کے قدرتی اور مادنی وسائل کو گنے کے رس کی طرح نچوڑنے کا موقع فراہم کر رہا ہے کانگو میں بھی یہی ہو رہا تھا اور پچھلی کئی دہائیوں سے ہو رہا تھا انیس سو ساٹھ میں بیلجیم کی استعماریت سے نجات حاصل کرنے کے بعد کانگو نے تیس سال میں کم از کم بیس بار اپنا نام بدلا تھا ساری جنگ نام رکھنے اور نام بدلنے کے بڑے مقصد کے حصول تک ہی محدود رہی اور بڑی عالمی طاقتوں امریکہ اور فرانس کی پشت پناہی سے خانہ جنگی میں تبدیل ہوتی گئی ایک ایسی ہولناک خانہ جنگی جس میں کانگو نے اپنی آزادی کے پچپن سالوں میں تقریباً پینتالیس لاکھ لوگوں کی جان گوائی ساڑھے چھے کروڑ کی آبادی والے اس ملک میں کوئی گھر اور خاندان ایسا نہیں بچا جو اس خانہ جنگی سے متاثر نہ ہوا ہو جس کے کسی فرد نے اس قتل و غارت میں جان نہ گوائی ہو یا جسم کا کوئی حصہ نہ کھو بیٹھا ہو یا جس کے خاندان کی عورتوں کی عزت پامال نہ ہوئی ہو جس کے بچے اور بچیاں جنسی زیادتیوں کا شکار نہ ہوئی ہو یا چائلڈ سولجر کے طور پر متحارب گروپس کے ہاتھوں ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہوئے ہو یہ دنیا کی محذب تاریخ کی وہ پہلی خانہ جنگی تھی جس میں ایک دوسرے سے لڑنے والے قبیلے لڑائی کے دوران انسانوں کو قتل کرتے اور ان کا گوشت خوراک کے متبادل کے طور پر استعمال کرتے رہے خانہ جنگی دریائے کانگوں کے گرد بسنے والے اس ملک کے لوگوں کا کلچر تھا ایک ایسا کلچر جو محذب دنیا کے محذب لوگوں نے ان پر تھوپا تھا خانہ جنگی کے ذریعے عالمی طاقتیں کانگوں کی زمین اور مادنی وسائل پر قبضہ کر کے وہاں سے عربوں روپے کی مادنیات اپنے ملکوں اور اپنے معاشروں کی ترقی و فلاہ و بہبود کے لیے لے جا رہی تھی اور انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ افریقہ میں انسانیت کی تظلیل کس کس طرح سے کر رہے تھے اگر پینتالیس لاکھ لوگ خانہ جنگی کا شکار ہوئے تھے تو تقریباً اتنی ہی تعداد بھوک بیماری اور بنیادی انسانی ضروریات کی ادم فراہمی کی وجہ سے لکمہ اجل بن چکی تھی اور یہ سب کچھ اس ملک میں ہو رہا تھا جو مادنی وسائل کے زخائر کے حساب سے دنیا کا سب سے امیر ترین ملک تھا جس کی زمین کوبالٹ پلاتینم یورینیم جیسی دنیا کی مہنگی ترین دھاتوں سے بھری ہوئی تھی کانگو صرف ان دھاتوں سے مالا مال نہیں تھا بلکہ اس وقت دنیا بھر میں سب سے زیادہ خام ڈائمنڈ بھی پیدا کر رہا تھا دنیا بھر میں دوسرا سب سے بڑا بارانی جنگلات رکھنے کا اعزاز بھی کانگو کو ہی حاصل تھا جو نہ صرف اربوں ڈالرز کی قیمتی لکڑی کا مالک تھا بلکہ انہی جنگلات سے دنیا بھر میں ربر بھی پھیجا جا رہا تھا اور کانگو کی اسی زمین پر دنیا کے دوسرے بڑے بارانی جنگلات میں تقریباً پانچ لاکھ کے قریب وہ خستہ حال آبادی رہتی تھی جو اپنی گزر بسر شکار کر کے کرتی تھی جن کے افراد آج بھی اپنے جسم درختوں کی چھالوں پتوں یا جانوروں کی کھالوں سے تھاپتے تھے یا پھر وہ برہنہ رہتے تھے پانچ لاکھ کی وہ آبادی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں فرانس سے دو گناہ رکپے پر پھیلے ہوئے ان بارانی جنگلات میں پھیلی ہوئی تھی اس لیے عددی اعتبار سے وہ کہیں بھی ان جنگلات کے قریبی آباد قصبوں میں آباد بانٹو قبیلے کے افراد پر غالب نہیں آسکتی تھی جو ہر لحاظ سے ان سے برتر تھے وہ کانگوں کی آئینی اور قانونی شہری تھے جن کے پاس بنیادی حقوق بنیادی ضروریات کا سامان اور بہتر زندگی کے وسائل تھے ان بے مایا پست کامت کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس صرف وہ جنگل تھا جس میں وہ رہتے تھے آپس میں شادیاں کر لیتے تھے اور ڈائریا ملیریا جیسی چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا شکار ہو کر مر جاتے زندگی کا دائرہ بس یہیں تک تھا دو ہزار دو میں کانگوں کی قائم مقام حکومت نے کچھ عالمی طاقتوں کے دباؤ میں جنگلات سے لکڑی کی کٹائی کا ایک نیا قانون وضع کیا اور اس قانون کے تحت کانگوں کی حکومت کے پاس یہ اختیار آ گیا کہ وہ جنگلات میں رہنے والے قبیلوں اور آبادیوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے اپنی مرضی سے جنگل کا کوئی بھی حصہ کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتی تھی ورلڈ بینک اور دوسرے بینلو قوامی مالیاتی اداروں نے نہ صرف اس فریم ورک کو سپورٹ کیا بلکہ کانگوں کی حکومت کو مالی وسائل فراہم کیے تاکہ کانگوں کے جنگلات کو مختلف زونز میں تقسیم کر کے نشان دہی کی جائے کہ کس زون میں درخت کٹے جائیں گے اور کس حصے کو سنتی مقاصد کے لیے جنگلی حیات کی بقا کے لیے استعمال کیا جائے گا اور نیشنل پارک کی صورت میں تبدیل کر کے انسانی رہائش کے لیے ممنوع قرار دے دیا جائے گا ورلڈ بینک نے یو این کی خوراک کے عالمی ادارے کے ساتھ مل کر کانگوں میں ان جنگلات کو تباہی کے ایک عظیم شان پروجیکت کا آغاز کر دیا تھا سالار سکندر جس وقت اس پروجیکت کے ہیڈ کے طور پر کانگوں پہنچا تب تک اس منصوبے کو تین سال ہو چکے تھے سالار سکندر کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ورلڈ بینک اسے کس طرح استعمال کرنے والا تھا لیکن اسے یہ اندازہ بہت جلد ہو گیا تھا عباقہ سے پہلی ملاقات کے بعد